اس حوالے سے مجموع الفقہ الاسلامی کے ایک فتوہ ہمارے سامنے موجود ہے جو سترہ جون دو ہزار تین میں جاری ہوا یہ عالمی اجتماعی اجتحاد کے ایک ادارہ ہے مجموع الفقہ الاسلامی جس میں عالم اسلام کے نام اور بہت ہی گرامی قدر اصحاب علم اور اصحاب افتا اس کے رکن ہے اور ان کے اجتماعی اجتحاد سے ہی فتاوہ اور مسائل حل ہوتے ہیں تو اس قرارداد میں اور فتوہ میں انہوں نے ایک بات کی ہے کہ نیٹورک مارکیٹنگ جس کو ملٹی لیول مارکیٹنگ بھی کہتے ہیں جس کو اب اردو میں مختلف اسطح تجارت بھی کہتے ہیں اور پیرامیڈ سکیمز کے نام سے بھی ان کو جانا جاتا ہے آٹھ دس اس کے مشہور نام ہے تو اس حوالے سے انہوں نے ایک فتوہ دیا کہ اس طرح کے جتنی بھی چیزیں ہیں تو شریعت میں جو قمار کا حکم ہے اور جو اصول ہے یہ سارے سکیمیں اس کے تحت داخل ہیں اور یہ قمار پر مشتمل ہونے کی وجہ سے حرام ہے تو انہوں نے قمار میں شامل کیا ہے اس کو اور ساتھ جو ہر ملک کے جو ادارے ہیں جو مارکیٹنگ کو کنٹرول کرتے ہیں تو ان سے اپیل کی ہے کہ اس طرح کے جو نیٹورک مارکیٹنگ کے ادارے ہیں ان کے لائنسز ملسوخ ہو اور ان پر پابندی ہو تاکہ تجارت کے نام پر لوگوں کے پیسے کے جو حیرہ پیری کا ایک طریقہ انہوں نے شروع کیا ہے ایک منظم سکیم کے تحت تو تاکہ لوگوں کو اس نقصان سے بچا جا سکے تو فتوہ تو انہوں نے مختصر دیا ہے چند سطروں میں لیکن اس فتوے کے پیچھے جو عوامل انہوں نے تفصیل سے بیان فرمائے ہیں تو تین چار بڑے بڑے عوامل ہیں کہ ایسا کیوں ہیں تو یہ بات انہوں نے واضح کی ہے اپنے فتوے کے پس منظر میں کہ جو نیٹورک مارکیٹنگ ہے حقیقت میں اس کا مارکیٹنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے کہ مارکیٹنگ کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز ہے میرے پاس اور اس کی تشیر میں چاہتا ہوں اور وہ چیز واقی لوگوں کی ضرورت ہے اور اس چیز کے ایک جنون خریدار ہے اور ایک بیچنے والا ہے اور ایک آدمی بیچ میں دلال کا اور واسطے کا کردار ادا کرتا ہے یہ مارکیٹنگ اور یہ تجارت ہوتی ہے جبکہ اس طرح کے جو سکیم ہے ان میں یہ جو بنیادی خصوصیات ہے یہ بالکل بھی مفقود ہوتی ہے اور حقیقت میں اس میں جو اساسہ ہے نہ وہ خریدنے والے کا مقصد ہوتا ہے نہ وہ بیچنے والے کا مقصد ہوتا ہے خریدنے والے کا مقصد ایک خاص منظم سکیم میں شامل ہونا ہے جس میں درجہ بہ درجہ لوگ شامل ہوتے جا رہے ہیں اور بعد میں آنے والے کے جو پیسے ہیں ان کے پیسوں سے پہلے آنے والوں کو ادائی گیا ہوتی رہتی ہے اور اس طریقے سے جو سب سے پہلے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ فائدے میں ہوتے ہیں پھر ذرا بیچ والے لوگ لیکن جو آخر میں آئے ہوئے ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ وہ خسارے کا شکار ہوتے ہیں تو یہ احرام مصر کے جو ایک شکل ہے اس طریقے سے یہ اس کی شکل اگر آپ بنائے ذہنی طور پر تو بنتی ہے اس لیے اس کو پیرامیٹ سکیم بھی کہا جاتا ہے تو نہ خریدار کا مقصد ایسی چیز ہے اور نہ بیچنے والے کا مقصد کوئی واقعی کوئی پروڈکٹ لوگوں کو دینا ہے بلکہ ایک ریاضیاتی عامل کے تحت ایک خاص طرز سے ایک سٹرکچر بنانا ہے جس میں اس طریقے سے لوگ شامل ہوں اور پھر اس طریقے سے پیسے لوگوں کے لیے دیے جائے اور بالآخر اس کے فائدے دو ہی لوگوں کو ملیں گے ایک جس نے سکیم لانچ کی ہے اور دوسرا جو پہلے شامل ہونے والے راکین ہیں اور بعد میں جو آنے والے لوگ ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ خسارے ہی کے شکار ہوں گے اور استحصال ہی ان کا کیا جائے گا ان سکیموں کا جو مقصد ہیں تو اس حوالے سے انہوں نے بات فرمائی ہے کہ یہ جو صورت ہے یہ قیمار ہی کی صورت ہے کیونکہ قیمار اور جوہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے مال کو دعو پر لگائیں کہ یا تو آپ کا پیسہ بہت سارا پیسہ کھینج کر لائیں یا یہ کہ آپ اپنے پیسے سے بھی محروم رہیں تو ان سکیموں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں تو ان کے بعد اور اگر اور لوگ آ گئے تو ان کو فائدہ ہوگا اور ان کو اپنی اصل رقم بھی مل سکتی ہے کچھ فائدہ بھی لیکن اگر اسی پر یہ سلسل ختم ہو گیا تو وہ اصل پیسے سے بھی محروم ہو جائیں گے اور یہ بات بھی انہوں نے واضح فرمائی ہے کہ اس کو جو مارکیٹنگ کا نام دیا جاتا ہے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس لئے کہ مارکیٹنگ میں ایک حقیقی چیز ایک حقیقی بیچنے والا خریدنے والا کوتہ ہے بیچ میں ایک آدمی کردار ادا کرتا ہے جبکہ اس صورت میں یہ چیز مقصود ہی نہیں ہے سرے سے مقصود جو ہے اس سلسلہی ممبرشپ میں جو فیس کا سلسلہی ممبرشپ کا سلسلہ ہے اسی میں شامل ہونا ہے تو جب وہ پروڈکٹ مقصود ہی نہیں ہے تو یہ ایک عام قائدہ ہے فقہ کا کہ العبرت فی العقود للمقاصد والمعانی لالی الالفاظ والمبانی کہ جو کاروباری معاملات ہیں اس میں جو مقاصد اور جو معال اکار جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا اعتبار کیا جاتا ہے جو الفاظ ہے استلاحات ہے ان کا اعتبار نہیں کیا جاتا اس بھی شریع احکام کا مدر نہیں ہوتا تو ان جیسی چیزوں میں جب وہ پروڈکٹ مقصود ہی نہیں ہے تو اس کو فقہی حوالے سے بھی ہم نظرانداز کریں گے اور جب اس کو نظرانداز کیا جائے گا تو پھر صرف ممبرشپ کی فیس کی سٹرکچرنگ ایک صورت بن جائے گی ظاہر ہے کہ جس کا نہ کوئی قانونی جواز ہے نہ کوئی شریع جواز ہے تو انہوں نے بڑی تفصیل سے یہ بات فرمائی ہے کہ اس کی پیچھے جو حقیقی تصویق اور مارکیٹنگ ہے اس کے خصوصیات اس میں بالکل بھی نہیں پائے جاتے صرف نام کا استعمال اس حد تک حقیقی مارکیٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک چیز اگر آپ کو بیچی ہے اور بیچ میں ایک آدمی نے کردار ادا کیا ہے تو اس آدمی کا کردار بھی معلوم ہے کہ اس نے محنت کی ہے بیچ میں اور اس کا کام وہی تا اور ختم ہو گیا اور بیچنے والے کا مقصد بھی واضح خریدنے والے کا بھی ہیں یہاں کسی کا وہ مقصد نہیں ہے جو عام مارکیٹنگ میں ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ جب چیز بکوائیں گے تو تب آپ کو اس کا معاوضہ ملے گا جب جو آگے خریدار ہے وہ بھی مارکیٹر ہو اور پھر اس سے بھی آگے جو خریدار ہے وہ بھی مارکیٹر ہو تو صرف خریدار ہونا بھی کافی نہیں ہے ایسا خریدار آپ کو ڈوننا ہے جو خریدار ہونے کے ساتھ آگے مارکیٹنگ بھی کریں تو یہ تصویق براہ تصویق ہی کے ایک صورت ہے محض مارکیٹنگ براہ مارکیٹنگ ہی کے ایک صورت ہے تو اس وجہ سے انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ قیمار ہی کی حقیقت اس کی بنتی ہے اور جو پیچھے کاروباری حقیقت ہے وہ اس میں مفقود ہے اور شریح حوالے سے مقاصد پر نظر رکھی جاتی ہے تو ان جیسے جتنی بھی سکیم ہے نیٹورک مارکیٹنگ کی اس کو ہم قیمار ہی کے زمرے میں شامل مانیں گے اور اس سے بچنے بچانے کا حکم شریح حوالے سے دیا جائے گا موسیقی